السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محافظ عبدالغفار مکی آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس ناظرین آج سے ہم ایسی خوبصورت سیریز کا آغاز کرنے جا رہے جن میں ہم اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کی حالات زندگی دیکھا کریں گے انہوں نے کس طرح پہاڑوں کی چوٹنگوں پہ جا کے کس طرح میدان جہاد کے اندر کس طرح ریتلی علاقوں میں جا کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا بچپن کیسا تھا ان کا لڑکپن کیسا تھا ان کی جوانی کیسی تھی اور ان کی جوانی کے وہ خوبصورت کارنامے کون سے تھے جو ہمیں آج معلوم نہیں ہیں مگر آج ہم ان کے نام پہ لوگوں کو مثال دیا کرتے ہیں کاش کہ آج کوئی ہوتا سلاہ الدین عیوبی لیکن سلاہ الدین عیوبی کے کارنامے نہیں بتائے جاتے وہ کارنامے پتہ ہی نہیں ہوتے ایسے ہی ایک نام سید احمد شہید رحمہ اللہ کا ہے جو اپنے دور میں سید بادشاہ کے نام سے معروف تھے ان کی حلات زندگی بھی لوگوں کے سامنے نہیں ہے اگر ہم ان کے بچپن کی بات کریں بچپن میں وہ ایسی کھیلیں کھیلنا پسند کرتے تھے جن میں تلوار بازی ہوتی ہے نیزہ بازی ہوتی ہے ایسی کھیلیں کھیلنا پسند کیا کرتے تھے اور کھیل کے اندر جیت جانے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے بچپن ہی میں ان کے دل میں جذبہ تھا کہ میں کافروں کے ساتھ کسی طریقے لڑ جاؤں میرا ان کے ساتھ کبھی ٹاکرا ہو جائے ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ ان کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی تھی انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو جہاد سے نہیں روکا کبھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا بیٹا تلوار مت اٹھانا بلکہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی اس خواہش کا احترام کیا اور انہیں حوصلہ دیا ایک موقع ایسا آیا گھر میں تھے اطلاع ملتی ہے کہ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو گئی ہے کافروں کے ساتھ جگڑا ہو چکا ہے تو گھر میں زد کر بیٹھے ابھی لڑکپن کے ایام چل رہے ہیں گھر میں زد کر بیٹھے کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں میں دشمنان اسلام سے جنگ کرنا چاہتا ہوں والدہ نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹے کو گھر سے جانے کی اجازت دی کہا بیٹا جاؤ نہ اگر جانا چاہتے ہو تو پیٹھ پھیر کے واپس نہیں آنا وہاں پہ رہنے لڑنے اور ایک میری نصیحت یاد رکھنا اگر وہ دشمن آپ سے رستہ مانگے آپ سے صلح کرنا چاہے تو صلح کرنی ہے پھر جھگڑا نہیں کرنا جب اس مقام پہ پہنچے جہاں جھگڑا ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو دشمنان اسلام تھے وہ صلح کرنے پہ امادہ ہو چکے تھے مگر وہاں پہ جو مسلم قوم تھی وہ صلح کرنے پہ امادہ نہیں تھی سید احمد شہید رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے صلح کی فضاء کو قائم کیا کہا اسی میں خیر ہے میری والدہ کی نصیحت ہے یہی ان کا بچپن تھا بچپن کے بعد جب اٹھارہ برس کی عمر کو پہنچے تو اپنے گھر سے چلتے ہوئے ان کا گھر لکنوں میں تھا لکنوں سے چلتے ہوئے دھلی پہنچے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آکے انہوں نے تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا شاہ گھرانے سے بڑی محبت تھی اسی طرح پڑھتے پڑھتے بائیس برس کی عمر کو پہنچے بائیس برس کی عمر کو پہنچ کے جب واپس اپنے گھر میں آئے اس دور میں اگر ہندوستان کے حالات کو دیکھے تو پنجاب سے لے کے افغانستان کی سرحدوں تک سکھوں کا راج تھا سکھوں کی حکومت تھی مسلمان کوئی ادھر اپنے قبیلے کا سردار الگ سے بنائے کھڑے ہیں کوئی ادھر بنائے کھڑے ہیں ہر کسی کا الگ الگ اپنا اپنا سردار تھا متفق نہیں تھے اس دور میں مگر اس دور میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے طاقتور سمجھے جاتے تھے جن کے پاس بہت زیادہ فواج تھی بہت زیادہ لوگ تھے بہت زیادہ جو ریاستے ہیں ان کے ساتھ الہاق کرنے پہ امادہ تھی ان میں سر فیرست جو نام آتا ہے وہ نواب امیر خان کا نام آتا ہے نواب امیر خان کی کچھ خوبیاں بھی تھی اور بہت سی خامیاں بھی تھی یہ خامیاں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سید احمد شہید رحمہ اللہ نے بائیس برس کی عمر میں نواب امیر خان کے کافلے کے ساتھ بقائدہ طور پہ بازابتہ طور پہ ان کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ شامل ہو گئے اب نواب امیر خان جو ہیں یہ متدل رہنا پسند کرتے تھے یہ انگریزوں کے ساتھ لڑنا نہیں پسند کرتے تھے آہستہ آہستہ انہیں بہت سا سمجھایا سید احمد شہید رحمہ اللہ نے بہت سی تبلیغ کی واس کیا لوگوں کو سمجھایا اس طور میں لوگوں کے عقائد بڑے خراب ہو چکے تھے ان کو سنبھالنے کی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے سید احمد شہید رحمہ اللہ انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کبھی بھی کافروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا یہ لالچ دیں گے اور ایسا وقت بھی آیا نواب امیر خان جو ہیں ان کی افواج ہی ان کے خلاف ہو جاتی ہے اس کی سب سے پہلی ریزن جو ہوتی ہے وہ یہی تھی یہ فضول خرچ بہت تھے ان کے پاس جب پیسے آتے فوراں سے لٹا دیتے اپنے عیش و آرام پہ خرچ کر دیتے لوگوں کے لیے قربان کر دیتے یعنی کہ جو اپنے وزارہ ہوتے مشیر ہوتے ان پہ لٹا دیتے وار دیتے پیسے اور جو ان کی افواج تھی ان کے کھانے کے لیے ان کی تنخواہیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے جس وجہ سے سید آمد شہید رحمہ اللہ کہتے تھے کہ آپ کو یہ ایک دن نقصان ہوگا اور یہ نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ آپ ان سے زیادہ مرعوب مت ہوں یہ آپ کو ابھی لالچ دیں گے بعد میں چند ایک زمینیں دیں گے مگر ان زمینوں کے بعد آپ کو یہ تنہ تنہا اکیلا چھوڑ دیں گے نہتہ چھوڑ دیں گے لہٰذا آپ ان کے ساتھ صلاح نہیں کیجئے گا مگر نواب امیر خان نے انگریزوں سے صلاح کرنے پر رضا مندی کو جب ظاہر کیا تو چھے برس کے بعد سید آمد شہید رحمہ اللہ نے نواب امیر خان کے کافلے سے برات کا اعلان کرتے ہوئے واپس اپنے علاقے میں پہنچے اور آکے دین کے علم کو بلند کر دیا اور اپنی قبیلے کے لوگوں کو شامل کیا اور واضح و نصیحت کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد جب ان کا ارادہ بنا سفر حج پہ جانے کا سفر حج پہ گئے سفر حج پہ جاتے ہوئے جو انہوں نے شرک کے اڈے دے کے ان کو گراتے گئے ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے گئے اور ان کو گراتے گئے اسی طرح جب سفر حج سے واپس پہنچے تو دل میں تڑپ تھی اب جہاد کرنا چاہیے اب میدان میں آنا چاہیے مسلمانوں کا بھی حق ہے یہ اپنا سر فخر سے بلند کریں انہوں نے سب سے پہلے جو آج اس وقت کے پی کے ہیں ادھر آنے کا سوچا پنجاب میں چونکہ پوری گورمنٹ رنجیت سنگھ کی تھی رنجیت سنگھ نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا ہے کاش کہ مسلمان اپنی اس ہسٹری کو پڑھیں اور پھر سوچے کہ ہم ان کے ساتھ ان دشمنانے اسلام کے ساتھ کس طرح ہاتھ ملاتے ہیں یارانے لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کاروبار کرتے ہیں معاشی استحکام کے لیے ان کی مدد کو مانگتے ہیں یہ کون لوگ ہیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ جب نشہرہ پہنچے رنجیت سنگھ کو ایک خط لکھا اور خط میں تین شرطیں تھی پہلی اسلام قبول کر لیجئے دوسری جزیہ دے دیجئے تیسری شرط یہ تھی اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے ہماری دوسری شرط بھی نہیں مانے گے تو پھر ہمارا آپ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کو جنگ اکوڑا کہا جاتا ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے میرا خط پڑھنے کے بعد سردار گدھ سنگھ نے ہمارے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے ہمارے خلاف وہ اپنی افواج کو لے کے آ رہا ہے تو پیچھے ہٹنے کی بجائے پیچھے مڑنے کی بجائے یہاں سید احمد شہید رحمہ اللہ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کیا اس پہ وار کیا اور مسلمانوں کو آگے بڑھایا یہاں پہ سات سو سکھوں کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے سیتر ایسے خوش قسمت لوگ تھے جو شہادت کے مقام کو پہنچے اور یہاں پہ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اتنی تم شراب سے محبت نہیں کرتے جتنی ہم شہادت کی موت سے محبت کرتے ہیں تو یہ آج ہمارے لئے بھی ایک آئیڈیل شخصیت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی ہے ان کی زندگی کے اگلے پہلو ان کی زندگی کے اگلے مرحلے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں دکھائیں گے والسلام